آج اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ نیو ٹیکس ریزیم چوز کرتے ہیں اپنی آئی ٹی آر کو فائل کرنے کے لیے فاننیشل ایئر دوہزار تئیس چوبیس کے لیے جو کی کرنٹ فاننیشل ایئر ہمارا چل رہا ہے جس کی آئی ٹی آر جو آپ فائل کریں گے وہ اسیسمنٹ ایئر دوہزار چوبیس پچیس میں کریں گے منس میں دوہزار چوبیس سے لے کر اگر اکتیس جولائی دوہزار چوبیس تک کا ٹائم آپ کو ملے گا آئی ٹی آر کو فائل کرنے گا تو ویسے تو جب آپ آئی ٹی آر کو فائل کرنے جائیں گے آپ دھیان رکھیں بائی ڈیفالٹ ہی نیو ٹیکس ریزیم کی اندر آپ کی آئی ٹی آر فائل ہوگی بٹ اگر آپ چاہتے ہیں نیو ٹیکس ریزیم میں فائل نہ کرے تو آپ کو وہاں پر اپشن چوز کرنا پڑے گا اگر آپ آئی ٹی آر فائل کرتے ہیں تو کس کس طریقے کی ڈیڈکشنز یا کس کس طریقے کی بینفٹس آپ کو نہیں ملنے والے ہیں چلیئے وہ ڈیر میں ہم جان لیتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو آپ جانتے ہی ہیں چیپٹر سکس اے کے اندر بہت سارے ڈیڈکشنز آپ کو ملتی ہیں جو کی سیکشن ایٹی سی سے لے کر ایٹی یو تک ہوتی ہیں تو ایٹی سی کے اندر بہت سارے ڈیڈکشنز آپ کلیم کر لیتے ہیں 1.50 لیک تک جہاں پر کوئی LIC آپ پرچیز کر لیتے ہیں کوئی آپ پی پی ایف میں پہہ ڈالوا دیتے ہیں سکنیا سمردی یوجنا ہو گیا ہوم لون پرنسیپل ہو گیا بچوں کی ٹوشن فیس ہو گئی تو اس طریقے سے 1.50 لیک تک دیڈکشن یہاں آپ کلیم کر لیتے ہیں ایٹی ڈی کے اندر آپ میڈیکل میڈی کلیم جو ہے وہ لے لیتے ہیں اپنے لیے لیتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے لیے لیتے ہیں تو یہاں پر بھی میکسیمم آپ کو 50,000 تک کی ڈیڈکشن کلیم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ایٹی کے اندر ایڈکیشن لون مل جاتا ہے ایٹی جی کے اندر ڈونیشن آپ دیتے ہیں اس کا بینفیٹ آپ کو مل جاتا ہے ایٹی یو کے اندر کوئی آپ نے کوئی ہنڈیکیپڈ ہیں ان کا کوئی آپ نے ٹریٹمنٹ کے اوپر خرچہ کی ہے اس کا بینفیٹ آپ کو مل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو جتنی بھی یہ ڈیڈکشن ملتی تھی نیو ٹیکس ریزیم میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ کسی بھی طریقے کی ڈیڈکشن کا بینفیٹ آپ کو نہیں ملنے والا ہے کیول دو طریقے کی ڈیڈکشن کا بینفیٹ آپ کو ملے گا ایک تو آپ کا ایٹی سی سی سیڈی سب سیکشن ٹو جہاں پر ایمپلوئیر اور ایمپلوئی کے ریلیشنشپ میں آپ ہوتے ہیں آپ کا ایمپلوئیر جو ہے کونٹریبیوشن کرتا ہے NPS کے اندر تو وہ بینفیٹ آپ کو مل جائے گا اور سیکشن ایٹی ڈبل جے ڈبل اے کے اندر آپ کو بینفیٹ مل جائے گا کیول یہی دو ہی سیکشن کا بینفیٹ آپ کو ملے گا باقی کوئی بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے آپ کو بینفیٹ نہیں ملنے والا ہے نا چاہتے ہیں آپ کی نئی جوب ہے تو دیفنیٹلی یہ بہت ہی بینفیٹشل آپ کے لئے لیے رہے گا نیو ٹیکس ریزیم کیونکہ نیو ٹیکس ریزیم ان کے لئے زیادہ بینفیٹ ہونے والا ہے جو کی انویسٹمنٹ جنرلی نہیں کرتے ہیں بٹ اگر آپ بہت اچھی خاصی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو بینفیٹ نہیں ملنے والا ہے بٹ سٹل آپ کو یہ کمپیر کرنا پڑے گا کہ اولڈ ٹیکس ریزیم اور نیو ٹیکس ریزیم میں کون سا مجھے زیادہ بینفیٹشل رہنے والا ہے پٹ ابھی یہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ کا بینفیٹ آپ کو نیو ٹیکس ریزیم کے اندر نہیں ملنے والا ہے اسی طریقے سے دیکھئے بہت دو فیمس دیڈکشنز تھی سیکشن ایٹی ٹی ٹی اور ایٹی ٹی ٹی بی کی یہ دونوں ہی دیڈکشنز کا بینفیٹ جو ہے ملتا ہے انٹرسٹ کے لیے تو اگر آپ کا سیونگ بینک اکاؤنٹ ہے اور وہاں سے آپ کا انٹرسٹ آتا ہے تو یہاں پر آپ کو دس ہزار تک کا بینفیٹ مل جاتا ہے میسے دس ہزار کی دیڈکشن آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ ایک سینئر سیٹیزن نہیں ہے وہیں اگر آپ ایک سینئر سیٹیزن ہے تو سیکشن ایٹی ٹی ٹی بی کے اندر آپ کو سیونگ بینک کا انٹرسٹ تو ملتا ہی ملتا ہے پلس ایف دی کا انٹرسٹ کا بینفیٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے اور یہ دونوں ہی انٹرسٹ ملا کے میکسیمم ففٹی تھاؤنڈ تک کی دیڈکشن جو ہیں ایک سینئر سیٹیزن سینئر سیٹیزن کا مطلب ایک ایسا پسند جو کہ سکسٹی ایئر سے اباو ہو اس کو سینئر سیٹیزن ہم بولتے ہیں تو وہ سیکشن ایٹی ٹی 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 کے اندر اس انٹرسٹ کی ریڈکشن کا بینفیٹ جو ہے لے سکتے ہیں تو یہ بینفیٹ بھی اگر آپ نیو ٹیکس ریڈیم کے اندر اپنی آئی ٹی آر کو فائل کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو ان دونوں ہی طریقے کی انٹرسٹ کی ریڈکشن کا بینفیٹ نہیں مل پائے گا سیکشن ایٹی ٹی ٹی ایٹی ٹی ٹی بھی کے اندر اب دیکھئے اسی طریقے سے اگر آپ ایک سیلریڈ ایمپلوئی ہوتے ہیں تو آپ کا ایمپلوئیر آپ کو بہت سارے بینفیٹ پروائیڈ کرتا ہے جیسے لیو ٹی ٹی ویل آلاؤنس کا بینفیٹ پروائیڈ کرتا ہے تو لیو ٹی ویل آلاؤنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چار سال کی پیرڈ میں آپ دو بار جو ہے کہیں پر گھومنے جاتے ہیں ویدین انڈیا تو وہاں پر آپ کو جو ٹی ویلنگ کے ایکسپینس ہوتے ہیں چاہے وہ ٹرین کی ٹکٹ ہو آپ کی فلائٹ کی ٹکٹ ہو آپ کا بس کا ٹکٹ ہو تو اس طریقے کے جو آپ کی ٹکٹس ہوتے ہیں ٹی ویل کے ان کا بینفیٹ آپ کو جو ہے مل جاتا ہے ہاں بڑا دھیان رکھیں لیو ٹی ویل آلاؤنس کے اندر آپ کو کسی بھی ہوتل میں سٹیک کرنے کا کھانے پینے کا اس طریقے کے بل آپ نہیں ہاں لگا پاتے ہیں کیول یہاں پر آپ کو ٹی ویلنگ کے ہی بل کی ڈیڈیکشن ملتی ہے تو نیو ٹیکس ریزیم میں بھی اس کا بینفیٹ نہیں دیا جاتا ہے سیمیرلی ہاؤس رنٹ آلاؤنس تو یہ اچار ایک بہت ہی فیمس ایکزمشن ہے جو کی سیلڈڈ ایمپلوئی جو ہے کلیم کرتے ہیں تو اگر آپ بھی ہاؤس رنٹ پے کرتے ہیں تو نیو ٹیکس ریزیم میں اگر آپ جائیں گے تو ہاؤس رنٹ ایکزمشن کا بینفیٹ آپ نہیں لے پائیں گے نیو ٹیکس ریزیم کے اندر تو بیسکلی نیو ٹیکس ریزیم کو گورنمنٹ نے اٹریکٹیو بنانے کی کوشش کی تھی اس بجٹ کے اندر جہاں پر یہاں پر ففٹی تھاوزن کی سٹینڈ ایڈیکشن کو انٹریوز کر دیا گیا تھا اور یہاں پر جو ریبیٹ کا بینفیٹ تھا وہ سیون لیک تک جو ہے وہ اس کو انکریز کر دیا گیا تھا تو اگر آپ ایک سیلریڈ ایمپلوئی ہیں اور سیون پوئنٹ ففٹی لیک تک کی آپ کی سیلری ہے تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک بھی روپیہ ٹیکس پی نہیں کرنا پڑے گا چاہے آپ اچارے کلیم کریں ڈیڈیکشن کلیم کریں یا نہ کریں تو سیون پوئنٹ ففٹی لیک تک تو کسی بھی طریقے کا ٹیکس نہیں لگے گا کیونکہ آپ کو جو ریبیٹ ہے وہ 25000 تک کی ریبیٹ مل جائے گی تو نیو ٹیکس ریزیم میں ویسے تو آپ کو کسی بھی طریقے کے بینفیٹ نہیں ہے کیونکہ بٹ یہاں پر سلاب کو جو ہے وہ انکریز کر دیا گیا ہے تو اسی طریقے سے دیکھئے پروفیشنل ٹیکس کا بینفیٹ آپ کو ملتا ہے اگر آپ سیلریڈ ایمپلوئی ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ اللاؤنس کا بینفیٹ آپ کو ملتا ہے تو اس طریقے کا کوئی بھی بینفیٹ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ ایک سیلریڈ ایمپلوئی ہیں اور نیو ٹیکس ریزیم کے اندر آئی ٹی آر فائل کرتے ہیں اسی طریقے سے چلرن ایڈوکیشن اللاؤنس جو ملتا ہے یہ جو ملتا ہے یہ میکسیمم دو چلرنس تک ملتا ہے ہنڈرڈ روپیز پر منت ہوتا ہے تو ایک سال کا ایک چلرن کا آپ کا ٹویلو ہنڈرڈ روپیز ہو جاتا ہے اور دو چلرنس آپ کے ہوتے ہیں تو ٹویٹی فور ہنڈرڈ روپیز ہو جاتا ہے تو یہ بینفیٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا اسی طریقے سے ہیلپر آلاؤنس کا بینفیٹ آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کا اپنے گھر میں رکھتے ہیں اپنی سیواؤں کے لیے تو اس کو جو بھی پیسہ آپ پے کرتے تھے ہیں میکسیم جتنا اپنے گھر آپ کو دیتا ہے اس ایکچول بیسیس پہ آپ اس کی ایکجمشن جو ہے وہ کلیم کر لیتے ہیں تو یہ بینفیٹ بھی آپ کو نیو ٹیکس ریزیم میں نہیں ملنے والے ہیں یہ ساری بینفیٹ اول ٹیکس ریزیم میں ملتے ہیں اسی طریقے سے مائنر چائل انکم آلاؤنس یہ جو ہے فیفٹین ہنڈرڈ روپیز تک جو ہے ایکجمٹ ہو جاتا ہے تو یہ بینفیٹ بھی آپ کو یہاں نہیں ملنے والا ہے ادر سپیشل آلاؤنس ملتے ہیں سیکشن ٹین سب سیکشن ٹھو ٹین کے اندر بہت سارے علیہ سے آلاؤنسز ملتے ہیں سیلرین ایمپلوئی کو وہ سارے ہی آلاؤنسز جو ہیں نیو ٹیکسیزیم میں بینفیٹ نہیں دیے گئے ہیں کہ اول ٹیکسیزیم میں ہی آپ کو بینفیٹ ملتا ہے اسی طریقے سے ایمپلوئی جو خود کا کنٹروبیشن کرتا ہے ایمپلوئی کے اندر وہ بینفیٹ بھی نہیں ملے گا دیکھیں ایمپلوئیر کا بینفیٹ تو آپ کو مل جائے گا جو ایمپلوئیر ایمپلوئیر کے اندر کنٹروبیوٹ کرتا ہے وہ تو میں نے بینفیٹ ہوتا ہے وہ سیکشن ایٹی جی جی سی کے اندر ملتا ہے اس طریقے کے بینفیٹ بھی آپ کو نیو ٹیکسیزیم میں نہیں ملنے والے ہیں اسی طریقے سے موسٹ ایمپورٹنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ جب اپنا گھر پرچیز کرتے ہیں یا پھر کسٹرکٹ کرتے ہیں وہاں اس کے لیے آپ لون لیتے ہیں جس کو آپ ہوم لون بولتے ہیں تو نارملی تو ہوم لون کا جو آپ انٹرسٹ بھی کرتے ہیں اس کا سیکشن 24 کے اندر انٹرسٹ کی ڈیڈکشن آپ کلیم کر لیتے ہیں بٹ یہاں پر نیو ٹیکس ایزیم کے اندر کیول آپ کو جو بینفیٹ ملے گا وہ ایک ہی کیسز میں ملنے والا ہے انٹرسٹ اور ہاؤسنگ لون on the سیلف اکوپائیڈ پروپرٹی اور ویکنڈ پروپرٹی اگر آپ نے اپنی پروپرٹی کو لیٹ آؤٹ کیا ہے اور وہاں سے آپ کی رینٹل انکم آتی ہے تو اس کیس میں تو آپ نیو ٹیکس ایزیم کے اندر ڈیڈکشن کلیم کر سکتے ہیں انٹرسٹ کی بٹ اگر آپ کی ہاؤس پروپرٹی سیلف اکوپائیڈ پروپرٹی ہے مینس آپ اس میں خود رہتے ہیں یا پھر وہ جو پروپرٹی ہے وہ ویکٹ ہے کھالی ہے تو ان دو سیچویشن کے اندر آپ کو جو بھی ہوم لون آپ نے لیے ہے اس کی اوپر انٹرسٹ کی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا بینفیٹ آپ نہیں کلیم کر پائیں گے نیو ٹیکس ایزیم کے اندر سیکشن 24 میں سیکشن 24 کے اندر نیو ٹیکس ایزیم کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو انٹرسٹ کا بینفیٹ کیول آپ کو ایک ہی سیچویشن میں ملنے والا ہے اگر آپ نے پروپرٹی لیٹ آؤٹ کی ہے اور آپ کی رنٹلین کماتی ہے تو یہ کچھ پوائنٹس تھے دوستو جب میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں نیو ٹیکس ایزیم اگر آپ چوز کریں گے تو آپ کو بینفیٹ نہیں ملنے والا ہے تو اسی طریقے سے میں نے 3-4 دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر نیو ٹیکس ایزیم آپ چوز کرتے ہیں تو آپ کو کس کس طریقے کی بینفیٹ اور ڈیڈکچن ملنے والے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں thank you very much have a nice day take care